موسیقی زلزلہ آیا ہے دوستو کوئت کے رہائشیوں نے کوئت کے کچھ علاقوں میں تھوڑی دیر کے لیے ارتکوئک یعنی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے ہیں حالانکہ لوکیشن جو ہے ایکزیکٹ لوکیشن زلزلہ آنے کی وہ ابھی ڈیٹرمائن نہیں کی گئی ہے یعنی وہ پتہ نہیں لگائی جا سکی ہے کوئت میں کوئت کو زلزلے نے ہٹ کیا بھی ہے یا اس کے پڑوسی علاقوں کو ہٹ کیا ہے یہ کہہ پانا بھی مشکل ہو رہا ہے انوارمنٹل گروپ گرین لائن نے کہا ہے کہ ارتکوئک جس کی تیورتہ جس کی شدت جو تھی وہ 5.7 تھی ریچر اسکیل پر اس نے ایران کو ہٹ کیا ہے اور کوئتیز دوارہ جو کوئت میں لوگ رہ رہے ہیں المختلف علاقوں میں الگ الگ علاقوں میں ان کے دوارہ یہ محسوس کیا گیا ہے ایرانین ٹی وی ایرانین ٹیلی ویجن نے کہا ہے کہ 5.9 میگنیٹیوٹ کا ارتکوئک یعنی زلزلہ بشیر علاقے کو ساؤتھ میں کنٹری ہٹ کیا ہے جس کے پاس ایک پاور پلانٹ بھی ہے نیوکلئر پاور پلانٹ لیکن کسی بھی طریقے کی کوئی بھی انجوری یا نقصان نہیں کیا گیا ہے دوستو ابھی بھی اس چیز کے اوپر یہ چیز واضح نہیں ہے کہ کوئت میں زلزلہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے دوستو جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ کوئت میں یہ کہہ پانا مشکل ہے کہ کون سے علاقے میں آیا ہے اور پھرحال اس علاقے کو ڈیٹرمائن بھی نہیں کیا گیا ہے دوستو دوسری طرف جو خبر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے سپریم ایڈوائجری کمیٹی فور جو وائرس کے لیے سپریم ایڈوائجری کمیٹی کوئت میں بنائی گئی ہے اس کے ڈاکٹر خالد الجراللہ جو ہیں اس کے سپریم ہیں اس کے ہیڈ ہیں انہوں نے یہ چیز ریویل کی ہے کہ جو ہسپیٹلائزیشن ہو رہا ہے لوگوں کا یعنی جو لوگ جو ہسپیٹلائز ہو رہے ہیں اور جو کریٹیکل کیسز ہو رہے ہیں وائرس کی وجہ سے ان میں سب سے زیادہ کریٹیکل کیس اور ہسپیٹلائز جو لوگ ہو رہے ہیں وہ ہیں پرواسی مزدور یعنی جو پرواسی لوگ ہیں اجنبی ہیں کوئت کے اندر باہری ملکوں سے کام کرنے آئے ہیں ان لوگوں کو ہسپیٹلائزیشن ہو رہا ہے ان کے کیسز جو ہیں بہت زیادہ کریٹیکل ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو ویکسینیشن نہیں دی گئی ہے یعنی جن کو ویکسینیٹ نہیں کیا گیا ہے یعنی ٹیکہ کرن جن کا نہیں ہوا ہے ٹیکہ جن کو نہیں لگایا گیا ہے الرائے نے یہ ریپورٹ کیا ہے ڈاکٹر الجراللہ نے یہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ کوئت میں اگر وائرس کے کیسز کو گھٹانا ہے یعنی اپیڈیمک کو اگر ختم کرنا ہے تو ویکسینیشن ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا ہوگا یعنی ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹیکہ کرن کرنا ہوگا لوگوں کو ٹیکہ لگانے ہوں گے دوستو امی چتاتے ہیں کہ کوئت کے اندر جل سے جلدہ ٹیکہ کرن تیزی سے پھیلائے جائے گا اور لوگوں کو ٹیکہ لگائے جائیں گے اور کوئت میں جو نورمل زندگی تھی معمول جو ہے وہ پھر سے پٹری پر آ جائے گا دوستو آسابی سے دعا کی درخواست ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا بھولیے گا چیلو کو سپرائب کر دی جائے گا بیل آئیکن دبا دی جائے گا تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹ ہم لگاتا راک پاس لے کر آتے رہیں ملتے ہیں آلی اپ ڈیٹ میں جتنا کے لئے اپنا خیال رکھئے گھروں میں رہیے سنشیت رہیے السلام علیکم اللہ حافظ